ویلکم ایک ناظرین ہم بات کریں گے اب افغانستان میں اور افغانستان میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے دو گروہ بن گئے ہیں اور وہاں جھگڑا بھی ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ملا برادر جو ہیں بڑے ایک سینئر میمبر ہیں اور بانیوں میں سے ہیں اس کی تحریکیں اور پولٹیکل لیول پر انہوں نے بڑا اہم ان کا رول رہا ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ملا برادر جو ہے اس وقت کی گورنمنٹ کو ہیٹ کریں گے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حقانی گروپ ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا وغیرہ ہوئے تو یہ خبر بی بی سی کی پشتو ساویس میں آئی بی بی سی کے اور زبانوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا اور جو کچھ نیو ساویسز ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا تو یہ یاد رہے کہ اس وقت طالبان کے حوالے سے ایک پوری مہم بھی چل رہی ہے کیونکہ وہ جو تمام قوتیں تھی جو چاہتی تھی طالبان نہ آئیں اور وہ جیت کر کے آگئے ہیں وہ بہت کافی پروپیگنڈا پہلے آپ نے سنا کہ کہا گیا ملا برادر کا انتقال ہو گیا تو پھر ملا برادر نے آڈیو پیغام دیا تو اسی طرح کی باتیں ناظرین سامنے آ رہی ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس پر بات کر لیں بریگیڈیر ساد مہم جو کہ رہ چکے ہیں افغانستان میں طالبان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے ان بڑی قریب سے فالو کرتے ہیں وہاں سیچویشن جو ہے اس وقت بہت چکے ہیں بریگیڈیر صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائیں یہ بتائی گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے آپ کو کیا خبر ہے دیکھیں مطلب ہے کہ مختلف آپ نے جیسے ذکر بھی کیا کہ ڈیس انفارمیشن کیمپین کو رول آٹ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن میرے خیال میں جو میری پہلی بھی ریڈنگ یہ تھی جب شروع میں وہ ان کی حکومت جب سامنے آئی اور اس کا وہ ہوا تو اس سے واضح ایک فرق ہوا اور ریپورٹس بھی یہ آ رہی تھی کہ اندر دو مختلف قسم کی آرہ ہیں اور ہر مومنٹ میں یہ ایک ریویلوشنری مومنٹ اگر آپ اس کو کہتے ہیں اس میں اس طرح کے مختلف آرہ ہوتی ہیں مطلب ہے کہ ہارڈ لائیڈرز بھی ہوتے ہیں میڈل روڈرز بھی ہوتے ہیں اور سوفٹ لائن والے بھی ہوتے ہیں جر کو دوز کہا جاتا ہے تو یہ دو مختلف ایک وہ رائے بن گئی تھیں طالبان کی لیڈرشپ کے اندر اور وہ یہ تھی کہ کیا حکومت باقی دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے گی وہ اندر افغانستان کے ساتھ administration کیسے رکھے گی تو جو سوفٹ لائن والے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے پہلے بھی حکومت کی تھی sustainable نہیں تھا افغان عوام میں اس میں پذیرائی اس کی نہیں ہوئی دنیا میں جو ہے وہ کسی نے ہمیں recognize نہیں کیا سوائے ایک ملک نے مکمل کیا باقی دو نے تو ویسی واجبی سے recognition دی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ رہنا ہے ہمیں پیسے چاہیے ہمیں aid چاہیے افغانستان سارا کچھ import کرتا ہے نہ یہاں پر کھانے کی کوئی چیز ہے نہ یہاں پر عدویات ہیں تو ہم اگر باقی دنیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھیں گے اور سخت رویہ رکھیں گے تو ہم نہیں چل سکیں گے آگے سخت موقف والے کہہ تھے کہ ہم نے بیس سال جنگ لڑی ہے تو ہم نے اس لیے لڑی ہے کہ ہم لوگوں کے بات سنیں کہ ہمیں کوئی بتائے کہ کون وزیر ہوگا کون نہیں ہوگا اور inclusive ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ہمارا کام ہے افغانستان کام ہے کہ ہم جو کریں یا نہ کریں تو جو گورنمنٹ سامنے آئی اس سے تو یہ لگا کہ راؤنڈ ون جو ہے نا وہ ہارڈ لائنرز ہاوی ہو گئے اور حکومت ان کی آئی اور اگر آپ نے دیکھا کہ جو ان کی جو پلٹیکل فیس تھا قطر میں اس کے لوگ جو ہے وہ ان کو کوئی خاص اپوائنمنٹ نہ ملی برادر صاحب جو تھے جو چیف نیگوشیٹر تھے ان کو انہوں نے معاون کر دیا اسسسٹنٹو دی پرائم منسٹر ٹائپ کر دیا ہے اس طرح تارک زہی کو اسسسٹنٹو دی فارن منسٹر کر دیا تو اس قسم کی جو سافٹ لائنگ واضح تھے وہ ختم ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ حقانی نیٹ ورک ایک جو ہے اس کا کاریت مضموح اب ایک منٹ اس میں یہ تو کہا جا رہا تھا نا کہ this is round one اور یہ کہا جا تھا انٹیرم گورنمنٹ ہے کہ شروع میں بس جلدی میں ہم یہ بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم ریویو کریں گے تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ پوائنٹ آویو کہ this is انٹیرم this is not the permanent گورنمنٹ یہ مطلب ہے کہ ہم پھر بھی مطلب ہے کہ انہوں نے ایک میسیج دیا ہے میں اس کو آپ کی بات صحیح ہے ایک میسیج دیا ہے کہ فلیکسیبیلیٹی ہو سکتی ہے ابھی ہم ہارڈ لائن ہیں مطلب یہ بارگیننگ چپ ہو سکتا ہے یہ آپ کچھ کریں گے تو ہم ادھر کچھ انکلوسف بھی ہو جائیں گے پولٹیکلی انکلوسف ہو جائیں گے اور ہم سوفٹ لائنرز کو بھی اوپر لے آئیں گے لیکن آگے سے کوئی ریکنگنیشن کی بات ہوتی ہے کوئی ایڈ کی بات ہوتی ہے وہ مطلب ہے کہ شاید اس لیے انہوں نے ایک انٹیرم گورنمنٹ اس کو کہہ کے سامنے یہ لے آئے ہیں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں اس وقت جو مطلب ہے کہ برادر جو ہے وہ روائلٹی جو افغانستان میں سمجھی جاتی ہے اور پوپلزائی وہ ہے جو حکومت افغانستان پر کرتے رہے ہیں تو یہ بہت امپورٹن ٹرائب ہے درانی کنفیڈریسی کی سب سے ٹاپ کی ٹرائب ہے کرزائی صاحب اس کا حصہ تھے تو یہ ہے یہ گلزائی بغیرہ کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں ان کو گریٹ ٹو پختون سمجھتے ہیں اور برادر کو بلکل یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی کہ اس میں ان کا جو پوپلزائی جو ان کا بنتا تھا اور یہ اس کے معاون تھے مولا عمر صاحب کے اور اگر یہ ارسٹ نہ ہوتے پاکستان جب ان کو قید کیا تو یہ شاید اخترمنصور کی جگہ پہ ہوتے اور طالبان کے اس کو ہیڈ کر رہے ہوتا رہے بطلابی نہ ہوتا اخترمنصور بھی نہ ہوتا لیکن تو میرے خیال میں گرش تو ہوگا اس کا ایک یہ بتائیے کہ یہ بات اپنی جگہ سب درست ہے آپ نے کہا کہ ٹرائبلی یہ سپیریر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس پر اگر فوکس کر لیں آپ کو جو خبر ہے آپ نظر رکھتے ہیں اس پر کیا آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں یہ جو انہوں نے کہا کہ پریزیڈنشل پیلس میں بھی جھگڑے ہوئے ہیں پھر کہا کہ نراز ہو کے مولا برادر چلے گئے پھر کہا کہ تو آپ کو اس پر ذرا کومنٹ کیجئے گا کہ یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے یا اس میں کوئی صداقت ہے اس میں صداقت ہے کچھ نہ کچھ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آڈیو پیغام آیا ہے ویڈیو پیغام نہیں آیا ہے اور جو ڈس انفارمیشن پھیلارے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جو وہ مطلب ایویکویٹ ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا علاج بھی ادھر نہیں کرانے کابل میں نہیں کرانے کندہار میں ہیں بہرحال اس کا تو صحیح پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اس وقت موجود کے درہ یا کابل میں ہیں یا کندہار چلے گئے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ پریزیڈنشل پیلس میں کچھ نہ کچھ اس حکومت کی وجہ سے کچھ کچھ ہوا ہے ابھی وہ کیا ہوا ہے ایکزیکٹلی اس کے پر سپیکولیٹ کیا جا سکتا ہے ختمی بات نہیں کی جا سکتی کہ ایکچولی ہوا کیا تھا لیکن فائٹ ہوئی ہے بہت بہت شکریہ برگیڈیو صاحب آپ نے ہم سے بات کی ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ ملہ اے بات اللہ جو خونزادہ ہیں وہ بھی کہیں نہ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے نہ وہ دکھائی دیئے نہ ان کی کوئی تصویر آئی ہے ان کے حوالے سے بہت سوال اٹھ رہے ہیں اور اب یہ جو آپ نے سنا برگیڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے اور یہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پر کافی ہم بات کرتے رہے ہیں پچھلے دنوں بڑے ایکسپرٹس کے ساتھ آپ کے سامنے